ہلو اس لارکھو ایم بریون ویلکم بیک تو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید کہتی ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں کہ میں اپنا گھر تائیڈی اپ کیسے رکھتی ہوں ویٹھری کٹس اور جس میں سے دو بچے سکول گوئنگ ہیں ایک فل ٹائم ہے تو ایک پار ٹائم اور ایک ٹاڈلر ہے گھر پہ سادیا جو گھر پہ ہوتی ہے تو میں اپنا گھر کی کلیننگ وغیرہ یہ سب کچھ کیسے منیش کرتی ہوں تو بچے چلے جاتے ہیں سکول شانزے آراؤنڈ ایٹ فیفٹین تک چلی جاتی ہے اور شازیب کی بس آتی ہے ایلیون فورٹی فائیو اور اس کے بعد سادیا اٹھتی ہے آراؤنڈ ٹوالو اپراک تو جیسے ہی سادیا اٹھتی ہے اس کو میں ریڈی کر دیتی ہوں فور دے ڈے اور اس کو بریکفاسٹ لیش لنچ جو ہے نا وہ کروا لیتی ہوں اور پھر میں سب سے پہلے تو سادیا کو اوپر لے کے آ جاتی ہوں تاکہ وہ اپنے پلے ایڈیا میں پلے کرتی رہے اور میں سب سے پہلے سارے رومز کی جو ہے نا بیڈ شیٹس وغیرہ وہ سیٹ کر لیتی ہوں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک سینس آف اچیفمنٹ فیل ہوتا ہے اور انسٹنٹ آپ کو نا اچھا فیل ہونے لگ جاتا ہے کہ چلو میرے جو کاموں کے لیے سٹے ان میں سے یہ کام ہو گیا اور اس کے بعد میں نا پریفر کرتی ہوں کہ میں لانڈری فول کر دوں اور یہاں پہ میں بس ابھی واشروم وغیرہ کو بھی چیک کر لوں گی کہ سب صحیح ہے تو تھوڑا بہت میسٹا پہ بچے صبح میں سکول کے لیے ریڈی ہوئے ہوئے تو ٹاول وغیرہ تو یہ سارا کچھ بس واشرومز کو بھی ٹائیڈی اپ کر دوں گی اور ہاں واشروم وغیرہ دیکھنے کے بعد یہ کر لیتی ہوں کہ میں جو لانڈری کا اگر کوئی لوڈ ہے لگانے والا تو وہ لگا دوں گی میری جو لانڈری سکیجول ہے وہ ہے ونسٹے ان سیٹڈے تو میں نے ونسٹے پہ لانڈری لگائی تھی اور اسی دن ٹرائے کرتی کہ اسی کے اسی دن میں اپنی جو لانڈری ہے نا فول کر دوں لیکن اگر نہیں ہوتی ہے تو آئی کیری ٹو ادھر فالوئنگ دے جیسے یہ تھرسٹے پہ میں ابھی فول کر دوں گی اس کو اگر زیادہ رہنے دیں گے جو سیٹڈے پہ جانا ہے اس سے پہلے پہلے اگر میں اسے نہیں فول کروں گی نا تو بہت زیادہ پائل اپ ہو جائے گا اور فول کرنا میری لئے ہیکٹیک ہو جائے گا اور وہ جو کام ہے نا پیچھے 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 آپ کی نا لسٹ میں چلتا چلا جائے گا اور پھر میں نیچے آ جاتی ہوں تو یہاں پہ میں بچوں کو سکول وغیرہ شوٹ کی آئی تھی نا تو یہ کوٹ اور شوز وغیرہ یہیں پہ ہیں تو بس یہاں پہ آکے اس آریا میں جو ہوں ٹائڈی اپ کر لوں گی یہ جیسے اپنے ہزبن کے کوٹ اپنے جیکٹ وغیرہ اور یہاں سے شوز یہ سب پوش اپ فرنٹ کلوزٹ میں رکھ دوں گی تاکہ یہ آریا بھی نا اپیلنگ لگے کیونکہ یہ انٹرنس ہے تو آپ چاہو گے کہ یہاں پہ اچھا اچھا سا کلین ہو اور پھر اس کے بعد یہ نیچے والا واش روم ہے like we have three washrooms in our house لیکن جو سب سے زیادہ use میں ہوتا ہے نا washroom یہ main floor ہوا رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ بچے وغیرہ اسکول کے لیے ready ہوتے ہیں brushes وغیرہ یہیں پہ کرتے ہیں یہاں شانزے کے hair وغیرہ fix کرنا یہ سب کچھ یہیں پہ ہو رہا تھا ہے تو یہ اسی لئے تھوڑا messed up ہوتا ہے اس ٹائم میں تو اس کو میں tidy up کر دوں گی اور پھر بس اب اوپر سے بھی done ہو گیا washroom وغیرہ بھی کلین ہو گیا اور entrance area بھی کلین تو یہ کچھ حالت ہوتی ہے جب بچے اسکول چلے جاتے ہیں اور سادیا اپنا لینچ وغیرہ کر لیتی ہیں تو یہ میرا living room اور kitchen کچھ ایسا دیکھ رہا ہوتا ہے تو میں everyday basis پہ یہ fridge کو صاف نہیں کرتی جیسے ابھی کہہ رہی ہوں مجھے اس میں کچھ finger prints دیکھیں تو اس لئے میں نے کہا کہ سب سے پہلے کہ یہ کام کر دوں ورنہ میں بھول جاؤں گی اور پھر اس کو میں نے fridge کو clean کر دیا اور جو ہے counters کو صاف کر دوں گی اور ہاں i thought کے ویڈیو record ہو رہی ہے لیکن phone بند ہو گیا تھا اتنے میں میرے جو dishes وغیرہ میں نے hand wash کر دیے میں dishwasher at night ایک ہی load لگاتی ہوں otherwise hand wash کر دیتی ہوں dishes تو پھر اس کے بعد جو counters وغیرہ یہ سارے میں clear کر دوں گی ہر چیز کو ہٹا کے اس کے پیچھے سے اور سارے صحیح سے wipe down کروں گی اس کے بعد ایک یہ جو down کا dish soap ہے اور water والا solution اس سے میں وہ spray کر دی جاؤں گی اور clean کر دی جاؤں گی تو اس سے آپ کا جو kitchen وہ neat and clean رہتا ہے اور بس ابھی میں کر دی اس کے بعد بس ایک مجھے رات میں after dinner اس کے بعد بس تھوڑا سا ہی cleaning رہے گی اگر میں یہ ابھی نہیں کروں تو یہ رات کو کرنے پڑ جائے گی اور رات کو بچوں کے ساتھ routine اور یہ سب کچھ بہت مشکل ہو جاتا ہے تو آپ بھی ضرور try کیا کریں کہ آپ کا گھر all the time neat and clean رہے آپ کو اپنا schedule ایسا بنا دینا چاہیے جس سے جو آپ کے لئے work کرے اور جس سے آپ کا گھر tidy رہے all the time اور کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے نا کہ it brings positivity into your house اور آپ کو بہت stress free ہو جاتے جب آپ کا گھر اچھے neat and clean ہے اور آپ کا productivity بھی increase کرتا ہے ویسے کہ اگر آپ کی ساری جو list ہے نا کام کرنے والی وہ سب ہو چکے ہیں اور آپ کے پاس ابھی تھوڑا بہت time ہے اور تو آپ اپنی hobbies کو time دے سکتے ہو یا ایسے کام جو آپ کی list میں ہیں لیکن آپ time ہی نہیں ملتا تو اگر آپ cleaning ساتھ وہیں پہ زیادہ every day آپ کو vacuum کرنا ہے تو ہمارے گھر میں یہ living room ہے اور آج کل مجھے جو black mats دیکھے آپ کو entrance area میں تو وہاں پہ بھی کرنا پڑتا ہے کیونکہ snow melt ہو رہی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے رات جب temperature negatives میں جاتا ہے تو snow freeze ہو جاتا ہے جو پانی ہوتا ہے تو وہ freeze ہو جاتا ہے تو پھر کیا کیا جاتا ہے جو salt ہوتا ہے اس کو melt کرنے کے لئے salt ملتا ہے تو وہ ہر کسی نے spread کیا ہوتا ہے سائیڈ واک پہ تو جب بچے گھر آتے ہیں تو ان کے shoes کے ساتھ چھوٹے چھوٹے rocks وغیر آ جاتے ہیں تو اس کو بھی clean کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے تو میں دوسرا ویکم اس ایریا میں کر دوں گی اور اگر آج تو مجھے کہیں پہ نید نہیں فیل ہوئی لیکن اگر مجھے اوپر کیونکہ میرا سارا ایریا اپ سٹیرز بیڈ روم میں سارا کارپٹ ہے تو اگر کہیں بھی کسی بیڈ روم میں لگا کہ مجھے ویکیوم کرنا ہے تو وہ اسی ٹائم میں لے کے جاؤں گی میں ایسا نہیں کہ میں نے بیڈ فکس کر لیا اور روم کو ٹائی اپ کر لیا اور ویکیوم کر دوں گی نہیں میں ویکیوم تب کروں جب ویکیوم کا ٹائم ہے اور سارے گھر میں جہاں جہاں نید ہوگی وہاں پہ کروں گی یہ ٹپ میرے لئے بہت اچھے سے ورڈ کر رہا ہے تو آپ بھی سو ٹائے کر لئے گا ضرور ٹائے کریے گا یہ ٹپ تو بس یہاں پہ بچے ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور میں ٹائے کر رہی ہوں کہ یہ جو کاؤچز اگر ہیں تو ان کو تھوڑے سا ڈسٹ کیا جائے تو اسی ڈسٹر کے ہلپ سے میں کرتی ہوں اور یہ ڈسٹر بس ہے ہی کاؤچز اور ٹی وی ٹیبل کے لئے اور کہیں نہیں یوز ہوتا تو بس یہاں پہ میں اس کو ایک مرتبہ کیونکہ سادھی شوٹی ہے تو جب بچے سکول جاتے ہیں شانز اور اگر کوئی بھی سنیکنگ کرتی ہے تو اس ایریا میں ہوتی ہے اکیلی جو ہوتی تو ٹی وی دیکھ ویکیم کرنی ہوں بس ایریا جو ڈیلی بیسیز پہ مجھے کرنا ہی کرنا ہوتا ہے اور کبھی کبھر ایک مرتبہ کرتی ہوں کبھی کبھر دو مرتبہ بھی کرنا پر جاتا ہے آفٹر ڈینر اگر مجھے فیل ہوا کہ بچوں نے زیادہ مسک کیا ہوا ہے اور مجھے میں کر دوں گی تو یہ آریا ہے دوسرا جو آج کل ڈیلی بیسیز پہ مجھے ویکیم کرنا پڑ رہا ہے جو بتا رہی تھی میں آپ کو سنو میلٹ کرنے کے لئے سائیڈ واک پہ ڈالتے ہیں سالٹ وغیرہ تو وہ ہوتا ہے اور اگر کچھ فیل ہوا نا کہ اوپر بھی ویکیم کرنا ہے تو وہ بھی میں اس ہی ٹائم لے کے جاؤں گی پہلے نہیں لے کے جاؤں گی اس کے بعد اب بار یہ روم کی تو میں اپنا جو فلور ہے اس ایریا سے لے واشروم میں بھی ویکشور کروں گی تو وہ سویپ کر دوں گی اور اپنے جو فلور ہے وہ اچھے سے ڈیلی بیسس پہ سویپ ہونا بہت ضروری ہے ہنجی تو یہ ایریا ہو جائے گا لیکن اگر افتر دنر مجھے فیل ہوا تو میں اپنا کچن ایریا اور اس کو پھر سویپ کروں گی افتر دنر اگر جب ایک ہی مرتبہ کرنا ہے تو پھر اچھے سے کرنا ہے اس سے آپ گھر نیت ان کلین دیکھے گا کوئی بھی تھوڑا بہت بھی اپ شور دوگے کہیں پہ بھی ڈنڈی مار ہوگی کلین میں تو آپ گھر فیل نہیں آئے گا کلین نہیں ہوگا تو اگر کبھی خواہ ہوتا ہے کہ میں ٹائر ہوں میں نہیں کرنا چاہی چلو واشروم سے نہیں کرتی لیکن مجھے ایسا گلٹی فیل ہوتا رہتا ہے نہیں مجھے کلین کرنا ہے تو آپ تو عادت بن چکی ہے اور مجھے بہت کم ٹائم لگتا ہے جلدی جلدی سے یہ سارا کچھ ہوتا چلا جاتا ہے آج تھوڑا بہت زیادہ ٹائم لگتا بہت ہوتا 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 میں سارا گھر کلین ہو جاتا ہے کیونکہ میں ڈیپ کلین نہیں کرتی ڈیلی بیس پہ یہ میں نے آپ سے پہلے بھی شیئر کیا ہوتا ہے یوٹیوب پہ کہ میں ڈیلی بیس پہ کلین نہیں کرتی میں سنڈے پہ ڈیپ کلین کرتی ہوں گھر اس سے باقی کے تھوڑے بہت سے کام ہو جاتے ہیں جو ریگولر ہوتے ہوتے ہیں جیسے کہ یہ سب کچھ شیئر کر رہی ہوں تو اگر آپ کو گھر اپنا مینٹین کرنا ہے اور گھر آپ کو نیت این کلین چاہیے آل دی ٹائم تو یہ چھوٹی چھوٹی چیز ہیں جو آپ کو اپنی لائف میں اپنانی پڑیں گی کہ آپ نے ایک سکیجول بنا دینا ہے پہلے لسٹ بنا دینا ہے پھر سکیجول بنا دینا ہے اس کے بعد کٹیگرائز کر دینا ہے ایریا کام کرنا ہے اور جیسے میں نے اوپر سے سارا کام کیا پہلے میں نے سارے بیٹروم کلین کیا پھر میں نے اپنے جو ہے یہ واشروم وغیرہ چیک کر لیا اوپر اس کے بعد میں نے لانڈری میکشور کری کہ لانڈری کا لگنا ہے تو لگا دوں اگر کوئی لانڈری پریویس ٹائم سے پڑی ہوئی ہے جیسے مجھے فول کرنا ہے تو وہ چیک لیس ہوتی چلی جائے جیسے آپ کام ہوتے چلے جائے جائیں آپ کو اور موٹیویشن ملے گی اور آپ زیادہ فاسٹ کام کرو گے اور اگر یہ چیز ہر روز جیسے میری میں نے آپ بتایا میری کلیننگ روٹین شروع جاتی ہے ون ون تھرٹی تک دوپیر میں تو اگر کوئی چیز روز کی روز سیم ٹائم پہ ہوتی چلی جائے وہ عادت بن جاتی ہے اور جب کوئی چیز عادت بن جاتی ہے اس میں کوئی ٹائم نہیں لگتا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا آپ اپنے کام لپٹا بھی لیتے ہو تو میری آج کی سب سے بڑی ٹپ یہی ہے کہ کلیننگ کو اپنی عادت بنا دیں اور اپنا اسکیجول ویسا بنائیں جو آپ کیلئے ورک کریں اور جیسے میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب میرے ہسمن گھر آئیں تو انہیں گھر نیٹ ان کلین ملے انہیں ان کا ڈینر بھی ریڈی ہو بچے بھی پریزنٹ پل ہو اور تو اس کے بعد جو بھی بس ڈینر ہوتا ہے اور فیملی ٹائم سپین کرنا ہوتا ہے کچھ ڈش ہوتے ہیں جو میں ڈش واشر میں لگا دیتی ہوں تو مجھے وہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ تو اس کے وجہ سے مجھے اپنی کام ٹائم سے شروع کرنے پڑتے ہیں تاکہ ٹائم لی مینرز میں فینش ہو سکیں تو اپنے آپ کو ایک ٹریٹ دیا کریں کہ مجھے یہ کرنا ہے کیونکہ مجھے یہ چاہیے تو اس سے بھی آپ کو کافی موٹیویشن ملے تو ای ہوپ یا ٹیپس وغیرہ دینا یہ اپنا جو ہے کلیننگ پروسس یا اس کے پیچھے کیا لوجی کہ وہ میں نے آپ کے ساتھ فرس ٹائم شیئر کیا ہے تو اگر سمجھ آیا تو پھر اب بھی پھر ویڈیو کو لائک کر دی اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر دی اور میرا چینل ویڈیو اپنے فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر کر دی جی تو بس چنا آپ یہاں پہ میں ڈینر بن رہی ہوں ڈینر میں بن رہا تھا کیمہ اور کیمہ کی ریسیپی بہت بیسک سی ہے آپ نے لائک پنک سا کیا اس بھونتے چلے جاؤ اس میں یوگر ڈال کے بھون لو اور ایٹ ڈینڈ جب آپ لگے کیس میں سے را سمیل ہٹ گئی جب آپ کیمہ سی سے گل گیا ہے اور پک گیا ہے تو پین فرن گرین چلی زیاد دینی اور سلنڈرویڈ کر دینا ہے آپ کا مزیدار کیمہ اتنی ایزی ریسیپی اس کیمہ کی تو ضرور ٹریک کریے گا اور بتائیے گا کہ یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی اور بس اب ہمارا ڈینر بھی ریڈی ہو گیا ہے ہم ویٹ کریں گے اپنے ہزبن کا کہ وہ آئیں اور ہم ایز ایز فیملی بیٹھ کے ڈینر کریں اور اس کے بعد جو بھی تھوڑی بہت کلیننگ اگر ہوئی تو وہ میں کر دوں گی ورنہ بس بہت ایز گوئنگ ہماری ایوننگ رہنے والی ہے اور پھر اس کے بعد بچوں کو سلا دیا نیکس دے سکول بغیرہ یہ سب کش تو بہر آج یہی تھی آج کی میری ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا اور میرا جو چینل ویڈیو ہیں اپنے فیملی اور فرنس شیئر کر دیجئے گا ملتیو میں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ ملتیو شیئر زندو کی 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 موسیقی